جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے وہ ساتوہ عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑے بڑا ہے میں عمل ہے بہت چھوٹا سا عمل بھی اور اتنی فضیلت ہے اس کی صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا حدیث کے الفاظ دیکھی ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو عثمان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کا پانی مانگوایا میں نے وضو کا پانی لیا آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا پہلے اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی تین بار لیا پھر چہرے کو تین بار دھویا پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے تین بار دھویا پھر الٹھے ہاتھ کو کونیوں تک تین بار اچھے سے دھویا پھر سر کا مسہ کیا کانوں کا خلال کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں پہر سیدھے پہر الٹھے پہر کو ٹکنے تک دھوئے اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے تین تین بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے اور فرمایا اور اس کے بعد دو رکعات نماز پڑھ لے اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل پھر جا کے دو رکعات نماز پڑھ اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہوئی ہے کہ وہ دو رکعات نماز پڑھے وضو کے بعد اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوں گا وہاں کیا ہو رہا بزنس کے کیا یہاں جا کوئی خیال نہ آئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں قبیرہ گناہ بغر طوبہ کے معاف نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھ لیجی اس کے لئے طوبہ ضروری ہے اور بندوں کا آخ ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے لیکن یہ صغیر سارے معاف ہو جائیں گے صرف ایک عمل دیکھیں اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹ لی اور جا کے دو رکھات نماز پڑھنا تہیے تو الوضو گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کے روایت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنایے دوسرے لوگوں کو اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے اور پوری حدیث ان کو سنائیں اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے تو اس نے جتنے گناہ کیوں گے اس نماز کے وجہ سے دوسری نماز تک مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی مطلب ایک انسان نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی سامنے اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی اگر یہ نماز کیا پھر دوسری بار وہ نمازیت میں آتا ہے پھر اچھے سے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اوپر والی روایت میں تاکہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی بڑی باتیں بتایا جاری ہیں صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر